شمن گل کی ڈبل سنچری نوجوان انڈین بلے بازوں میں رنز بنانے کی صلاحیت یا انڈین پیچز کا کماد حیدر آباد میں انڈین اوپنر شمن گل کی ڈبل سنچری کی بدولت انڈیا نے نیوزی لینڈ کو سیریز کے پہلے ونڈے میچ میں بارہ رنز سے شکست دے دی ایک سو چاس گیندو پر دو سو آٹھ رنز کی انیز کا منفرد پہلو اس میں لگنے والے انیس چوکے اور نو چھکے ہیں میزمان ٹیم نے نیوزی لینڈ کو تین سو پچاس رنز کا حدف دے دیا تھا جہاں اس میچ میں انڈیا کی باقی بیٹنگ لائن اپ جس میں کپتان روہج شرمہ، ویرات کولی، سوریہ کمار یادیب اور ہارڈک پانڈیا جیسے جانے مانے کھلاڑی شامل تھے اتنی کامیابی نظر نہیں آئی وہیں بکٹیں گرنے کے باوجود شمن گل نے حوصلہ بلند رکھتے ہوئے اپنی باری جاری رکھی وہ اپنی ڈبل سنچری تک اس وقت پہنچے جب انہوں نے کےوی پیسر لاکی فرگوزن کو مسلسل تین گیندوں پر تین چھکے لگائے ظاہر ہے کوئی بلند ایک سو چورانوے پر چھکا لگانے کے بارے میں اس وقت سوچتا ہے جب وہ مکمل طور پر سیٹ ہو چکا ہوتا ہے پہلی انیس کے بعد ایسا لگا جیسے میچ نیوزی لینڈ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ایک سو اکتیس سکور پر اس کی چھے وکٹیں گر چکی تھی مگر پھر آر راؤنڈر مائیکل برسویل نے اٹھتر گیندوں پر ایک سو چالیس رنز بنائے جب نیوزی لینڈ نے تین سو رنز مکمل کیے تو ایسا لگا جیسے مہمان ٹیم یہ میت جیت سکتی ہے تہاں محمد سراج نے آخری مراحل میں دو وکٹیں حاصل کی جس سے انڈیا کی جیت کی راہ ہموار کر سراج کی مجموعی چار وکٹوں میں مائیکل سینٹرنل بھی شامل تھے جنہوں نے برسویل کے ساتھ ساتمی وکٹ کے لیے ایک سو باسٹر رنز کی شراکت بنائی تھی عالمی سطح پر اب تک آٹھ جبکہ انڈیا کے پانچ بلے بازوں نے ڈبل سنچریاں بنائی ہیں تئیس سال کے شامن گل کا نام زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ وہ ڈبل سنچری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی ہیں روحید شرما کو یہ منفرد اعزاد حاصل ہے انہوں نے اپنے ونڈے کیریئر میں تین ڈبل سنچریاں بنائی ہیں سب سے بڑے انفرادی سکور دو سو چونسر رنز کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس نیوزیلینڈ شامن گل کو ڈبل سنچری بنانے سے روک سکتا تھا اگر برسویل کے آور میں پنتالیس رنز پر وکٹ کی پر کام لی تھم ان کا کیج کام لیتے نہ صرف انہوں نے یہ کیج چھوڑا بلکہ سٹمپنگ کا موقع بھی گوا دیا جس کا گل نے بخوبی فائدہ اٹھایا گل نے باون گیندوں پر نف سنچری بنائی پھر اگلی پینتیس گیندوں میں سنچری مکمل کر لی انہیں ایک سو پچاس تک پہنچنے میں پینتیس مزید گیندے لگی ایک سو پچاس رنز پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کیوی بولرز کا لاتھی چارج کر دیا دو سو رنز تک پہنچنے میں انہوں نے صرف تیز گیندے کھیلی اپنی آخری بارہ گیندوں پر گل نے انتالیس رنز بنائی شمن گل نے محض انیس ایننگز میں ایک ہزار ونڈے رنز مکمل کر لیے ہیں مگر سب سے تیز ایک ہزار ونڈے رنز کا ریکارڈ پاکستانی اپنر فخر زمان کے پاس ہے جنہوں نے صرف اٹھارہ ایننگز میں یہ ممکن کر دکھایا پانچ انڈین بلے بازوں کے علاوہ پاکستان کے فخر زمان نیوزیلینڈ کے مارٹر گپٹل اور ویسٹن ڈیز کے کرس گل کو ونڈے میں ڈبل سنچری کا عزاز حاصل ہوا ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فہرست میں انگلینڈ اور اسٹیلیا کا ایک بھی بلے باز موجود نہیں جنہیں روایتی طور پر چارہانہ خیل کے لیے جانا ہے مگر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انڈین بلے بازوں نے آٹھ میں سے ساتھ ڈبل سنچریوں اپنے گھر کے پچس پر بنائی ہیں جنہیں بیٹنگ فرنڈلی سمجھا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی خاصیت ہے جو انڈین بلے باز اس قدر